بیٹا مجھے کہہ رہا ہے کہ ماما رو نانا مجھ سے زیادہ یہ بہت ہے جب انسان سنتا ہے کہ یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے میں اپنی حالہ کے ساتھ تھا اور جب انسان سنتا ہے کہ بچے وہ کینسر ہو گیا ایک تو پہلے اللہ سے دعائیں مانگ مانگے بیٹا لیا اور پھر تین سال کے عمر میں سے کینسر ہو گیا اللہ حمدللہ یہ کینسر ہو گیا لیکن وہ وقت نہیں بھول لیکن تکتا آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے صحیح دی یہ اسی کا کرم ہے لیکن یہ اللہ کسی کو اس انتہام مابا آپ کو اس انتہام سے نہ دالیں اور ہر وقت آپ کے لئے دبائیں نکلتی ہیں مجھے آپ ہی جتنی خوشی ہے اس کی تینکیو جزاک اللہ میں آپ کو یہ بتاؤں میرا جب کبھی اچھا وقت بھی نہ گزرا ہوتا میں ویسی ہسپن میں چلا جاتا ہوں وہاں لوگوں کو آپ دیکھ کے کہ لوگ صحتیاب ہو رہے ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے کتنا مشکل وقت تھا جب میری والدہ کو اس سے گزرا پڑا میں نے تکلیف ان کی دیکھی تھی اس لیے مجھے احساس ہے کہ جب ماں باپ یا بچے بچوں کے ماں باپ جب وہ ٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں آپ یقین کریں خیر وہ ایک ایک اللہ کی طرف سے خوشی آتی ہے لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ میں جب ہسپل بنا رہا تھا تو مجھے بڑھے لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کیوں کینسل ہسپل بنا رہے ہیں لوگوں نے تو کینسل کے مریض نے تو ماری جانا ہے آپ حیران ہوں گے پڑے لکھیں لوگوں نے ایک نے مضبون لکھ دیا یہ کہ یہ کیوں ہم بنا رہے ہیں اور بنا لیں کوئی پرائیوٹ کیئر بنا لیں آپ کینسل کا ہسپل بنا رہے ہیں لوگوں نے تو ماری جانا ہے یعنی بے حصیٰ کی یہ انتہا ہے میں نے کہا تمہیں اس کو پتہ ہے جو کینسر سے گزرتا ہے جس کے گھر میں کینسر ہوتی ہے اس سے کیا کہوں میں آپ لوگوں کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا تو سوال ماں ہی طرف سے جی سوال نہیں ہے شاید لفظ بھی نہیں ہے شکریہ کے لئے میرا ایک ہی بیٹا ہے ایک ہی بچہ ہے میرا آگے میں کنسیر نہیں کہا سکتی اسے جب یہ میں نے سنا تو میرے لئے شاید دنیاں ختم ہو گئی تھی ایک بار ہوا ایک سال علاج ہوا پھر دو ماہ ہم ٹھیک رہے گھر چلے گئے پھر دوبارہ ہو گیا اور الحمدللہ آپ لوگوں کی مہربانی سے یہ بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ میرے پاس لفظ نہیں بس کچھ بھی نہیں ہے شکریہ کے لئے اللہ اللہ انشاءاللہ اس کو بلکل صحتیاب رکھے گا انشاءاللہ اسلام علیکم صاحب صاحب میرا طالق زلہ ابتباد مانسیرہ سے جب میرے بیٹے کو جی ہوا تو اس ٹائم میرے شوہر اور میرے سسرال والوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا میرے دو بچے ہیں مجھے خود اپیٹائٹس بھی ہے میرے پاس ایسی الفاظ نہیں ہے کہ میں جن سے آپ کو شکریہ ادا کروں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میرا بٹا تو بہت ٹھیک ہو جائے گا لیکن چوکتانم میں آکھے مجھے کبھی بھی یسا نہیں لگا میں کئی لی ہوں مجھے یسا لگا جیسے مجھے ایک نیا گار میں گیا ہے میرے میں بہن بای سائر دکٹر سارے لوگوں نے ہر ایک نے مجھے اتنا تعاون کیا کہ میں کرتیوں کہ میرے پاس بہر لفظ نہیں ہیں جن سے میں انکہ شکریہ دا کر سکنا اور سار میں نے دل چاہتئی تھا جب آپ میرے سامنے آئیں کہ میرے کتم چھون دے چاہتی میرے بیٹی کو پچھلے دنوں نے برین ٹیومر ہو گیا تھا تو میرے بچی یہ اس کو نظر آنا بھی بند ہو گیا تھا لیکن ہم آپ کے بہت شکر ہو جائے اس سے پہلے میرے دیور کو تھا بلڈ کنسل تھا اس کا بھی چارز اللہ جوا لیکن وہ نہیں رہے لیکن اللہ کے شکر ہے کہ میری بیٹی اب ٹھیک ہے تو یعنی کہ جب اس کا دائیگنوز ہویا تھا کہ نہیں اس کو برین ٹیومر ہے تو اس سے پہلے یعنی کہ یہ پہچان نہیں پاتی تھی کہ یہ میری ماں ہے یا کوئی اور ہے نظر یعنی کہ بند ہو جاتی تھی لیکن اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ ہمیں شوکت خانم کا ہی ایک راستہ ملا اور اس میں میری بچیاں ما شاء اللہ دیکھ سکتی ہے آپ کو ساری باتیں کر سکتی ہے اللہ کا شکریہ دعا کریں اور ہمیشہ دعا مانگیں کیونکہ وہ شفاہ دینے والے ہیں اور میں ایک آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جب بھی ہمارے پاکستان کو کوئی زوال آتا ہے اب ہمارا پاکستان ڈوب رہا ہے اس بلکل جاری کے ختم ہو چکا ہے اس کو صرف آپ سہارا دے سکتے ہیں میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ اگر انکران خان جیسے ہمارے ملک میں ایک دور شخص ہو جائے تو ہمارا ملک پوری دنیا میں ترکی آفتار ہو سکتا ہے سلام علیکم میرا بیٹا اس جرے سے برگ انسر ہو گیا تھا اس مشکل وقت میں سب اپنوں میں ساتھ چھوڑتے ہیں اور ایک ساتھ ساتھ وہ عمران ہاں کا دھوپر کی گل میں اترے جو آنگن کو سنہرا سکر میں من کے اندھیروں کو روشن سا کر دیں میں عمران ہاں کا دل سے دھوم دیتی ہوں میری پانچ ساتھ کی بھی یہ عبیبہ جو ٹی وی میں پھر عمران ہاں صاحب کو دیکھ لینا تو وہ کہتی عمران ہاں صاحب آگیا مجھ جانے میں پھر روک لیتی ہے اور خوش ہوتی اور کہتی شوکت فانت زندہ بات عمران ہاں زندہ بات بتلاتا نہیں پر اندھیرے سے ڈرتا ہوں میں مار یوں تو میں دکھلاتا نہیں تیری پرواہ کرتا ہوں میں مار یہ میری بیٹی مسکان اس کا زیادہ پرابلم یہ ہوئی کہ اس کا ڈائیگنوز ہونے میں تین ماہ نہ گئی کوئی کہے ٹی بی ہو گئی ہے کوئی کہے ادھر وہ گلٹی بہن گئی ہے تین ماہ ہم لوگ پاگلوں کی تھا ڈاکٹروں پر کبھی کہیں کبھی کہیں لیکن آئین پر بائی اپسی سے بتا جال گیا کہ کینسل ہے لیکن یہاں تک آنے آنے تک سٹیج ون سے سٹیج فور ہو گئی لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہوجکن ہے تو یہ علاج کے قابل ہے آتے ساتھ اتنا حوصلہ ملا بلکل گھر والا محول اس طرح لگا ہی نہیں ایسے لگتا تھا کہ یہ جنت ہے اور ہاں فرشتہ ہے تو دنیا پر سب کچھ کام اس کا مطلب ہوتا ہے یقین نہیں تھا لیکن ادھر آکے پتا لگا کہ یقین آنا آنا مشکل تھا لیکن آ گیا میری بیٹی اب بلکل ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ اور اتنی جلدی اس نے ریکاوری کی ہے کہ ڈاکٹرز نے نرسز نے وہاں کے ایک ایک عملہ یہاں تک ہے وہاں کے سویپرز نے بھی اتنا بیاد دیا میری بچی کو گھر والوں نے اتنا سپورٹ کی ہے کہ ایک منٹ کے لیے میں نے گھر کی کوئی میرے باقی بچوں کی فکر نہیں کی میں اور میرے ہزبین پوری پوری رات پورا پورا دن وہاں پہ گزارتے تھے اور مجھے ایک منٹ کے لیے بھی ان کو وہاں پہ چھوڑنے میں ایک منٹ کے لیے بھی جھچکنی ہوئی کہ یہ کوئی غیر جگہ ہے یا میں اپنی بیوی کو یہاں رات چھوڑ کے جاؤں گا وہ بلکل سکون کے ساتھ جاتے تھے کہ یہ بلکل ایک گھر کی طرح والا محول ہے لیکن اب تو یہ ہسپیٹل تو بناو ہے دنیا پہ یہ جنت ہے دنیا پہ